بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی کیونکہ کوئی لوٹا پیسہ باہر ہے ہی نہیں پاکستانیوں کا یہ وہ امپورٹن پوائنٹ ہے ناظرین جو میں آپ کو پچھلے آٹھ دس مہینے سے مسلسل بتاتا آ رہا ہوں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے میڈیا پہ کہ ستر عرب کوئی کہہ رہا تھا پچاس عرب تک بدماشیہ جو ہے واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا واحد میں بندہ تھا جو اس ٹائم کہتا تھا کہ اتنی زیادہ کرپشن جب ثابت ہی نہیں ہوئی ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ آپ کو دے دیں گے نواز شریف فیملی زرداری فیملی اور نواز شریف فیملی سے مراد میری شباز شریف فیملی بھی ہیں ان سب کی ٹوٹل کرپشن ملا کے اگر آپ دیکھیں ابھی تک تمام جو ساری کرپشن آپ ملا لیں تو کل ملا کے یہ ایک عرب ڈالر ابھی تک نہیں سامنے آیا ایک عرب ڈالر ابھی تک پروون نہیں ہو سکا جن کیسوں میں وہ اندر ہیں نواز شریف جس میں پکڑا گیا زرداری کو جس میں مریم نے مدد کی یہ سارے کیس ملا کے اگر آپ ایک جگہ رکھ دیں تو ایک عرب ڈالر کی اماؤنٹ نہیں بنتی یہ لوگ پاگل ہیں کہ اس کے بدلے ستر عرب ڈالر دیں گے ستر عرب ڈالر دوبارہ کمانے میں انہیں پھر بیس تیس سال لگ جائیں گے پاکستان سے کیونکہ کمانین سخت ہو رہے ہیں انہیں بھی پتا ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں ہمیشہ آپ کو کہتا آیا ہوں کہ پیسوں کو ٹریک کرنا مشکل ہے میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیلات بتائی تھی لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نمبر ایک پوائنٹ کو سمجھیں آپ کہ ہدیبیا پیپر میلز کیس اور سارا کو جب پتا چلا انہیں کہ ہم تو پکڑے جائیں گے یہ جو ہم منی لانڈنگ پاکستان سے کیک بیک لے کے کرتے ہیں ایونچلی یہ تو پکڑی جائے گی یہ جب انہارو کر کے واپس آئے دونوں بھائی زرداری اور نواز شریف اور ان کا تیسرا چھوٹا بھائی شباز شریف انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے کیک بیک کا پیسہ ملک کے اندر وصول نہیں کیا جائے گا اب ڈیریکٹ اس کو باہر ہی وصول کیا جائے گا دبائی میں سویٹسلینڈ میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ان کی ایکاؤنٹس ہیں یا کمپنیز ہیں وہاں پر وصول کیا جائے گا اس کو مزید سیف بنانے کے لیے میں نے آپ کو چیز بتائی تھی آپ لوگوں نے نہیں دھیان دیا غور سے سنیں اس کو یورپ کے اندر ان لوگوں نے اسٹرن یورپ میں رہنے والے کچھ غریب لوگ کیونکہ اسٹرن یورپ میں کافی غربت ہے آپ لوگ وہاں اگر جائیں کبھی یا کوئی ملے آپ کو اسٹرن یورپین آپ کو سمجھ لگے گی کہ وہاں بہت غربت ہے وہاں کے لوگوں کے یہ لوگ آئی ڈیز یوز کرتے ہیں ان کو کچھ پیسہ دے دیتے ہیں پانچ دس لاکھ روپیہ ان سے کہتے ہیں جی آپ کی آئی ڈی ہم یوز کر کے ایک کمپنی بنانا چاہتے ہیں بس انہیں نہیں بتاتے کہ کمپنی نے کیا کرنا ہے اس بندے کی کمپنی بنتی ہے وہ کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے اس کمپنی کے نام سے اکاؤنٹس بنتے ہیں اور جو کیک بیک کا یا جو بھی پیسہ ہے ریمیٹنس کے وہ ادھر آتا ہے اس بندے کے نام سے ٹیکس پی ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ وہاں پہ حلال ہو جاتا ہے یعنی جائز قرار دے دیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے نام سے یورپ، امریکہ، سویڈزر لینڈ، دبائی کہیں بھی پیسہ رکھ ہی نہیں رہے پچھلے دس سالوں سے اس لیے جو منی لانڈری ہوئی ہے اگر ہوئی ہے اول تو پاکستان میں اس کے ثبوت ہونا یہ جہلوں والی بات ہے بلکل کہ پیسہ اگر لانچوں میں گیا ہے اور بیگوں میں گیا ہے اور ایانالی کے ذریعے گیا ہے اور اس جائزی موڈلز کے ذریعے گیا ہے تو حکومت کے بعد اس کا ریکارڈ کیسے ہوگا کوئی مجھے بتا دیں کون سا وہ علا دین سے چراغ ہے حکومت جو رگڑے کی ایسے اور پتہ چل جائے گا کہ آصف زرداری نے اتنی لانچ سے اتنے کروڑ بھیجے تھے اتنے عرب بھیجے تھے شبر زہدی نے صرف یہ بتایا کہ اوفیشلی جو فگرز ہیں جو پاکستانیوں کے نام سے اکاؤنٹ ہیں وہ دس گیارہ آرب ڈالر کی ابھی تک ابھی تک ٹریس ہوئے ہیں یہ اوفیشل ہیں چوری کبھی بھی اوفیشل طریقے سے نہیں کی جاتی نہ چوری کی پیپر ٹریل چھوڑی جاتی ہے نہ چوری کی رقم سے آپ کے اپنے نام سے بنک اکاؤنٹوں میں کہیں بھی پیسے رکھے جاتے ہیں اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا یہاں بیٹھے میں اینکر جنہوں نے صرف گھنٹہ بات کرنی ہوتی ہے اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے اور امام کو مس گائیڈ کرنا ہوتا ہے اکل انہیں ایک دھیلے کی بھی نہیں ہے انفرمیشن ان کے بعد جو تھوڑی ہوتی ہے چار اس کے ساتھ مسالے لگاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بار بار کہوں گا کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان چوروں سے پیسہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو پوری پوری سدا ہو نماز شریف کے اوپر جو تین کیسیز ہیں تینوں میں اس کو پچیس سے تیس سال کی سدا ہو جائے آسل زرداری پر جو کیس ہیں کم از کم اسے پندنہ سال کی سدا ہو جائے اور فریال تالپور کو بھی اتنی ہو جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ فضل الرحمان کیا فضل الرحمان کے والد اگرامی بھی قبر سے اٹھ کے آ کے اگر دھرنا دیں آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے پھر جا کے انہیں احساس ہوگا کہ اناروں نہیں مل رہا حکومت کہیں نہیں جا رہی پھر یہ جو ان کے خفیہ اکاؤنٹس ہیں انسٹرن یورپین لوگوں کے نام پہ اور کچھ پاکستانی بھی وہاں جو جاتے ہیں جو چھپے ویزو پہ رہ رہے ہیں اور جن کو اچانک جو ہے وہ یہ فیک پیپر بنواہ کی شریعت بھی دلواتے ہیں یورپ کے کچھ ملکوں میں اور ان کے نام سے بھی کمپنیز بنواتے ہیں انگلینڈ کے کچھ لوگ بھی جو جہاں نئے نئے آئیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا جو شادی کر کے سٹوڈن ویزو پہ آئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے نام پہ بھی کمپنیز یورپ میں بنی ہوئی ہیں یہ ان کمپنیوں سے پیسہ نکالیں گے یہ اسی طرح انڈریکٹ طریقے سے واپس لائیں گے منی لانڈرنگ کر کے اور پیسہ آپ کو واپس کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستر ارب یا سو ارب ڈالر جو انہوں نے لوٹا ہے وہ آپ کو واپس ملے تو ایک ہی راستہ ہے جو عمران خان نے بتایا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ان کو کسی صورت ڈیل نہیں دینی انہیں اگر ڈیل دے دی گئی نا یہ آٹے میں نمک کے برابر پیسہ دے کے اپنے بچوں سے کیس بھی ختم کرا لیں گے خود جا کے باہر کے ملکوں میں وہی جو جالی ایکاؤنٹس انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے جالی ایکاؤنٹس پاکستان میں نہیں بنائے ہوئے ان کے جالی ایکاؤنٹس یورپ میں بھی موجود ہیں اور جو انہوں نے منی لوڈنگ یو اے ای کے طرح کی ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اکامہ ہولڈرز ہیں جب آپ اکامہ ہولڈر بن جاتے ہیں تو آپ وہاں کے ریاشی تصور ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل کسی صورت بھی یو اے ای کی گورنمنٹ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے صرف اگر پاکستانی سیٹیزن ہوتا وہاں وزیڈ پہ ہوتا یا کسی اور وجہ سے الادہ بات تھی ان کی انویسمنٹ خالی ہوتی ان ڈیریکٹ طریقے لیکن جب اکامہ ہوتا ہے آپ کے پاس پھر وہ آپ کوئی ایک لحاظ سے وہاں کا ریاشی تصور کیا جاتا ہے اس ملک کا شاید ہی تو شاید نہیں لیکن ریاشی تصور کیا جاتا ہے ریزیجنٹ اس کی وجہ سے ڈیٹیل یو اے ای والوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو بہت کم جو وہاں سے بھی منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر گیا ہے وہ بھی معلوم کرنا تقریباً نممکن ہے آپ کسی بھی جائز طریقے سے ان سے دولت نہیں نکلوا سکتے اور ڈیل کے ذریعے بھی نہیں نکلوا سکتے ڈیل بالاخر کرنی پڑے گی لیکن ٹیمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ جب یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے تب ڈیل ہوگی جب یہ لوگ یقین کر لیں گے کہ نہ ہمارے اولاد کو سیاست کرنے دی جائے گی نہ ہمیں کرنے دی جائے گی اور ہم اپنی باقی ساری زندگی جیلوں میں گزاریں گے نہ نواز شریف میں اتنی حمد ہے نہ ہی عاصف زرداری میں اتنی حمد ہے کہ وہ اپنی باقی ساری زندگی جیلوں میں گزار سکیں یہ ہے وہ نسخہ ان سے پیسے نکالنے کا میں اب اس ویڈیو کے مرضی کے بغیر دیل نہیں ہو سکتی اور اب بھی ڈیل دینا جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے کے مترادف ہیں ان کی حمد کو توڑیں جب آپ توڑ لیں گے یہ پورا پیسہ واپس کریں گے زیادہ نہ بھی ملا آپ کو تو اتنا ضرور مل جائے گا کہ پاکستان کے اوپر یہ جو پندرہ سو عرب کے گردشی کرزیں ہیں یہ اتر جائیں گے دس پندرہ عرب ڈالر اگر مل گیا گیس کے اوپر اور بلی کے اوپر جو کرزیں ہیں اور آپ کے جو کچھ ادارے خسارے میں جا رہے ہیں شاید آپ ان کو ریوانپ کر کے بیچنے میں کامیاب ہو جائیں پاکستان جو اندرونی خساروں کا شکار ہے ان سے نکل سکتا ہے اندرونی کرزیں جو ہمارے اوپر ہیں وہ جو ہیں وہ ادا کر دی جائیں گے کم از کم اس رقم سے اگر یہ بہت زیادہ نہیں بھی دیتے ہیں کچھ تو ان سے کہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک فائدہ پاکستان کو دے جائیں ساری زندگی یہ لوٹتے رہے ہیں اس لئے کسی صورت کوئی ڈیل کینے امید بھی نہیں ہونی چاہیے یہ امپورٹن پوائنٹ ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی میں جذباتی اس لئے ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے صرف سنسنی پھیلانا ریٹنگ لینے کی کوشش کرنا اور پاکستان کا مفاد کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے پاکستان کے مفاد کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ان کی حمد توڑ کے ان کو پورا پیسہ دینے پر مجبور کیا جائیں نہ کہ ان سے کہا جائے بس دو چار عرب ڈالر دے دو اور بس جاؤ اور آگے تمہارے بچے آئیں اور پھر دوبارہ اس سے زیادہ لوٹیں ملک کو نہیں ساری دولت نکلوانی ہے ان سے اور وہ حمد توڑ کے نکلے گی اللہ پاک آپ سب کا عامی و ناصر اور آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ پاکستان کا بہت شکریہ